سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈرواز کرنا ہے مطلب اس کے چاروں تھن اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے پانی کے طریقے اس کے بعد یہ ہمارے پاس چار کپ ہیں اس ہر کپ میں ہم ایک الہدہ تھن سے یعنی ٹیٹ سے دودھ نکال لیں گے اور اس کے بعد یہ سلیوشن بنا ہوئے ہمارے پاس سرف فیلڈ میسٹرائٹس ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو اسے ہم جو ہے گائے کا جو مسئلہ ہوتا ہے سادو کا میسٹرائٹس کا اس کو ہم یعنی سائن اینڈ سیمٹم شو کرنے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اب ملک کی کولیکشن شروع کرنے لگا ہے سب سے پہلے یہ پچھلے تھن ایک تھن سے دودھ نکال رہا ہے ایک کپ کے اندر یہ طریقہ ہم اپنے دیسی دیرے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اب یہ دوسرے تھن سے ملک کولیکٹ کر رہا ہے اور اسی طرح لیدہ لیدہ اگلے دو تھنوں سے جو ہے ملک کولیکٹ کر لینے یہ ہمارے پاس چار کپوں میں دودھ آگئے ہیں جو ہم نے گائے کے ہمانے سے الہدہ الہدہ تھنوں میں سے کولیکٹ کیا ہے اب اس میں ہم یہ ہمارے پاس سلیوشن ہے سرف کا بنا ہوا تھوڑا تھوڑا سارے کپوں میں ڈالتے جائیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہی لائیں گے اگر اس کے اندر جیل ٹائپ بان جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پوزٹیو ہے اور اس کو ہم انٹی بائٹک سے ٹریٹ کریں گے یہ اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں جیل بنی ہے کہ نہیں اس میں جیل بن گئی ہے مطلب یہ پوزٹیو ہے یہ بلکل جیل نہیں بنی ہے یہ دودھ ہے صحیح اس طرح ہم چاروں چیک کر لیں گے اور جس تھان میں مسئلہ ہے اس کو ہم انٹی بائٹک سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لوکلی وی اور سسٹیمیکلی وی انٹی بائٹک دیکھیں اس سے ایک تو یہ ہمارا فیدہ ہوگا کہ جو دودھ امانہ خراب ہوتا ہے میں سٹائٹس ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہیومن کنزمشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے وہ ہیومن کو بھی نقصان دے اور انیمل کے لیے بھی نقصان دے یہ طریقہ آپ اپنے گھر ڈیرے پہ اپنے گائے کو کار کے ان کو میسٹائٹس سے اور ایک بہت بڑے لاس سے بچانے کے لیے یہ طریقہ کر سکتے ہیں تھینکیو تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ